بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیر کریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آپ آدھ رکھیں آج ہم بنانے جارے ہیں رمضان سپیشل فالوتا اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور رمضان کے لیے بہت بیسٹ ہے تو ناظرین ہم کرتی ہیں اپنی ریسپی کا آغاز اور اگر آپ اس دوران میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز پیش چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا بھی کھلنا بھولیں تاکہ بھی تمہاری ویڈیوز جلتوں پر وقت آپ لوگوں تک پہنٹی رہے تو ناظرین چلتے ہیں اب اپنی ریسپی کی طرف تو اس کے لیے ہمیں جو جو اجزہ ترکار ہوں گی وہ میں آپ کو تکھا دیتی ہوں ہم نے لیے ہے جی بریڈ یہ میں نے چھے عدد برےڈ لیے ہیں اگر آپ کے پاس بڑی برےڈ ہے تو آپ اس کے تین بھی لے سکتے ہیں میرے پاس چھوٹی برےڈ تھی اس لیے میں نے چھے عدد لے لیا اور میں نے لیا ہے ایک لوتو اور ساتھ میں لیا ہے یا تکتتخ ملنگا اس کو ہم بلنگو بھی کہتے ہیں اس کو ہم پانی میں ڈھال کے پہلے سے اس کو دھوکے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طرح سے پھول جائے اور اس کے اس طرح کی کوئی شکل بن جائے جب یہ اس طرح کی شکل کیار کر لے تو اس کا پانی سارا ریموگ گئے دیتے ہیں اور ناظرین اب ہم نے جو برےڈ لی تھی اس کے ہم سائیڈوں سے کنارے جو ہے وہ سارے اچھے طرح سے کار دیں گے کنارے کٹنے کے بعد اس کے چاروں سائیڈ سے کنارے ہم نے کٹ دینا ہے کیونکہ ہمیں اس کا جو دھرمیان والا پارٹ ہے وہ ہمیں چاہیے کنارے ہمیں نہیں چاہیے تو ناظرین آپ یہ کنارے سارے اچھے طرح سے کٹ لیں گے اور ان کو بھی آپ نے پھینکنا نہیں ہے ان کو آپ نے رکھ لینا ہے اور یہ برےڈ کا اس کے طور پر بہت ہی اچھے استعمال ہوں گے اور آپ انہیں محفوظ کر کے کسی جار میں رکھ لیں تاکہ جب آپ کوئی نرگٹس بنائیں یا آپ کو ٹکی امگار بنائیں تو آپ اس کے ایسے کوٹنگ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے بریگ بریگ ہاتھوں سے پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد اس کا چھوٹا چورا بنا لینا ہے اور چورا بنانے کے بعد اس کو ہم نے اگلا پروسس سٹارٹ کرنا ہے تو ناظرین ہم نے لیا ہے ایک عدد دیکچی اور دیکچی میں ہم نے ایک کلو ٹور جو ہم نے لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے خوب اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے جب ہمارا دود اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا اور بوائل ہونے کے بعد پھر ہم نے جو بریڈ لی تھی اس کو بریگ بریگ چورا کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے خوب اچھی طرح سے پکا لینا ہے ناظرین یہاں پہ ایک بات آپ نے اچھی طرح سے سہنشن کرنی ہے کہ ہم نے دودھ میں پہلے بوائل کرنا ہے اور بوائل کرنے کے بعد پھر ہم نے جو پریٹ کے پیسیز بنائی تھے ان کو اچھی طرح سے اس میں ڈال کے پکا لینا ہے اتنا ہم نے پکا لینا ہے کہ وہ ایک گاڑی لئی کی شکل اتیار کر جائے جس طرح ہم کھیر بناتے ہیں اس طرح اس کی اپنے پکا کے اس کو اپنے کھیر کی شکل میں لے آنا ہے تو اس کے ساتھ جب وہ ہماری یہ ریسپی اچھی طرح سے پک جائے گی دودھ اور بیٹ ہمارے اچھ طرح سے پک جائے گی تو ہم پھر اس میں ایڈ کریں گے چینی ہم چینی اپنی خواشکمتہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو رکوائر ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ چینی اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں آپ نے ایک ٹیبل سپون لے لینا ہے فالوتا پاورڈر وہ آپ نے اس کے اندر گھول کے ڈال دینا ہے تو ناظرین اس کے دیکھیں گے ہمارا فالوتا بن کے بلکل ہو چکا ہے تیار امید ہے کہ ہمارے ریسپی اپسند آئے گی اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک آپ نے رکھے دیں صلاح خیال فیوان اللہ حافظ